اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آج تقریباً چھے ماہ بعد ڈیلی میل میں اپنے خلاف لگنے والے آرٹیکل پر صحافی ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے خلاف قانونی کاروائی کا عمل شروع کر دیا ہے پاکستان مسلمی نون کے صدر میاں شہباز شریف نے صحافی ڈیویڈ روز کا چیلنج کو عبول کرتے ہوئے برطانوی صحافی اور معروف انگلیش اخبار ڈیلی میل کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے جس کے بعد کوئنز بنچ ڈیویئن نے اخبار اور صحافی کو نوٹس جاری کر دیا ہے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آرٹیکل میں میرے خلاف الزامات بے منیاد ہیں بغیر ثبوتوں کے الزامات لگائے گئے ہیں یہ سب سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش تھی برطانوی اخبار میں ایک کہانی عمران خان کے کہنے پر چھاپی گئی یہ بھی شہباز شریف کا کہنا تھا اچھا کہا انہوں نے ذرا سنیے یہ ساری کے ساری منگرد کہانی جیفیمیٹری فیبریکیٹڈ جو سوری چھاپی گئی اور یا چھپوائی گئی ڈیلی میل میں پچھلے ساتھ یہ اس کیریکٹر اسیسیفنیشن کا حصہ ہے جو کہ عمران نیازی اور اس کے جو کرونیز ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کے خلاف اور خاص طور پر اگینس پی ایم ایل این ان نیم آف شیم اکاؤنٹیبیلیٹی شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ برطانوی عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا عمران خان ڈلیور نہیں کر سکتے عمران خان صرف الزام تراشی میں ماہر ہیں اسی پریس کانفرنس میں موجود اسی مقدمے کے دائر کرنے والے شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ رائل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ شروع ہونے میں نو ماہ سے ایک برس لگ سکتا ہے وہ ان موزیکہ خیز الزامات سے شہباز شریف کا نام کلئر کروائیں گے سوال یہ ہے کہ شہباز شریف اس معاملے سے خود کو کلئر کروا پائیں گے شہباز شریف کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ خبر وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر چھاپی گئی ہے اور معاونے خصوصی شہزاد اکبر جو بار بار کہتے ہیں کہ شہباز شریف میرے خلاف مقدمہ دائر کیوں نہیں کرتے شہباز شریف نے ان کو اس مقدمے میں شہزاد اکبر کو فریق کیوں نہیں بنایا دوسری جانب شہباز شریف کی پریس کانفرس سے قبل وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شریف خاندان کے خلاف الزامات کی ایک نئی چارشیٹ پیش کی شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ چودری شگر میلز ایک بہت بڑا کارپریٹ فراڈ ہے چودری شگر میلز کو منی لونننگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا جبکہ نیوز نامباد ائرپورٹ کے اکاؤنٹ سے چودری شگر میلز کو پیسے بھیجوائے جاتے رہے نیوز نامباد ائرپورٹ کے ٹھیکے سے چھپن کروڑ چودری شگر میلز کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے سوال یہ ہے کہ کیا چودری شگر میلز کیس شریف خاندان کے لیے ایک اور بڑی مشکل بن کر سامنے آ سکتا ہے جبکہ آج پنجاب حکومت نے نواز شریف کو میڈیکل ریپورٹ زمع کروانے کے لیے تین دن کی محلت بھی دی ہے قیام میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست کا فیستہ کر دیں گے سوال یہ ہے کہ لنڈن میں بیٹھی نون لیگی قیادت نواز شریف کی تفصیلی میڈیکل ریپورٹ پنجاب حکومت کے حوالے کیوں نہیں کر رہی اگر پنجاب حکومت نے زمانت نے توسیع نہ دی تو نون لیگ کی اگلی حکمت املی کیا ہوگی اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے سینر صحافی اور درجہ کار مذہر عباس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مذہر بہت شکریہ آج آپ مذہر صاحب الزامات در الزامات در الزامات پی ٹی آئی نے بہت سارے الزامات لگایا ہے شہزاد اکبر صاحب نے پہلے کہا کہ 18 سوالات انہوں نے کی ہے اور ان 18 سوالات کے وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جوابات نہیں ملے پھر کچھ مزید سوالات انہوں نے لگا دیئے کارپریٹ فراڈ ہے رمضان شگر مل یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ ثابت نہیں ہوئے الزامات لگانا اور پھر ثابت نہ کرنا اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے شکریہ صد دیکھئے ہماری 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 بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری اگر ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جائے کسی کے بارے میں اور وہ پرسیپشن ظاہر ہے کوئی عدالت اگر کسی کو صدا دے دی گیا ہے تو وہ پرسیپشن نہیں ہوتا وہ تو پھر ایک حقیقت بن جاتی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالت کے فیصلوں پر بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں اب بھی اٹھتے ہیں لیکن اب جس طریقے سے ہماری ہوتا ہے عام طور پر چاہیے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے اعتصاب کا استعمال ہوتا ہے یا اعتصاب کے نام کا استعمال ہوتا رہا ہے اس سے بزاتے خود اعتصاب یا اعتصابی ادارے کی اوپر جو ہے وہ بڑے کوسٹن مارک ہیں اور ابھی آپ پچھلے کچھ عرصے میں پچھلے ایک ڈیر سال میں دیکھ لیں جو سپریم کورٹ کے یا عالی عدلیہ کے اپنے ریمارکس ہیں نیپ کے بارے میں وہ بڑے سیریس ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو الزامات ہیں وہ سب کے سب جو ہے سب کے سب ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں مسترط کر دیں یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لندن کی کورٹ میں مقدمہ کر دیا ہے اور یہ چونکہ یہ مقدمہ اس کے حوالے سے اس پہ آپ یہ کوسٹن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جی عداد عدلیہ نہیں ہے ویسی عدلیہ نہیں ہے اب یہ جو مقدمہ ہوگا یہ شہباز شریف صاحب کی پولٹیکس کے لیے میک اور بریک ہوگا اگر وہ یہ مقدمہ جیت جاتے ہیں تو پھر یہاں شہداد اکبر صاحب شہباز شریف کے حوالے سے کچھ بھی کہتے رہیں شہداد اکبر صاحب کیونکہ اگر وہ وہاں مقدمہ جیتتے ہیں تو یہاں پھر شہداد اکبر صاحب بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں لیکن جو شہداد اکبر صاحب نے اس سے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں وہ جب تک عدالتی پروسس کا حصہ نہیں بنتی عدالتی پروسس کا حصہ کی مراد یہ ہے کہ جب تک عدالت میں وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں کرتے تو یہ بہرحال الزامات ہی رہیں گے لیکن ہوتا یہ ہے ہماری پولیٹکس میں کہ الزامات کی اپنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ آپ جب پولیٹکس کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے ملزم کو مجرم ڈیکلیئر کر دیکھتے ہیں اور پھر لوگ اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیکھتے ہیں لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ پر تو یہ الزام ہے اب وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ الزام ہے یعنی جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ہماری ہاں وہ ملزم کو مجرم بنا دیتا ہے اور نہ ہماری ہاں عدالتی سطح پہ اس چیز کو روکا جاتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے تو آپ کو اسے کس طرح ایڈریس کر دیں ہماری ہاں چور کہا جاتا ہے ڈھاکو کہا جاتا ہے انٹل انلس آپ کسی کو چور یا ڈھاکو عدالت ڈیکلیئر نہیں کرتے آپ نہیں کر سکتے آپ جیسے نواز شریف کا وہ ہے وہ ظاہر ایک کیس میں کنوکٹ ہیں تو آپ انہیں مجرم کہہ سکتے ہیں صحیح ہے اس میں مجھے صاحب یہ شہباز شریف صاحب نے جو مقدمہ ڈیلی میل کی سٹوری پر کیا وہاں پر تو چلیں آج آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے اور اگر وہ جیتے ہیں تو ان کو شیاسی طور پر بڑا فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف جو سوالات شہزاد اکبر کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کی ایک پریس کانفرنس میں اٹھارہ سوال کیے منیل لونننگ کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے کیریکٹرز کے بارے میں سوال کیا کیا یہ آپ کا ملازم نہیں تھا کیا فلان شخص آپ کی جو ایک فرنٹ کمپنی ہے اس کا مالک نہیں تھا بہت سارے سوالات کیا اس کا جواب نہیں آیا اب کچھ سوالوں کا جواب شہباز شیف نہیں دے رہے ہیں آپ کے خیال میں ان سوالوں کا جو شہزاد اکبر اٹھارہے ہیں اس کا جواب نہ دینا اور اس پر یہاں کی عدالت مقدمہ نہ کرنا اور پھر ملک میں واپس نہ آنا اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے شہباز شیف کیاں دیکھیں دو چیزیں ہیں ملک میں واپس نہ آنا تو شہباز شریف صاحب کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہے اگر وہ نہیں آ رہے اور تاخیر کا اور میرے لحاظ سے جتنی وہ تاخیر کر رہے ہیں اس سے ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ وہ شہداد اکبر کا جواب ایک پریس کانفرنس میں کیوں دے شہداد اکبر صاحب کے جو سوالات ہیں وہ عدالت میں جائیں عدالت وہ سوال کرے گی نا اور وہ شہباز شریف کو ظاہر ہے عدالت میں جواب دینا ہوگا تو اگر وہ جواب عدالت کے باہر دینا چاہیں تو بڑے دیں لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو ظاہر ہے آلٹیمیٹلی تو وہ سوالات عدالتوں میں جائیں گے وہ سوالات عدالتوں کی طرف سے آئیں گے شہداد اکبر صاحب یا جو بھی پروسیکیوٹر ہوگا وہ یہی چیزیں یہی چیزیں عدالت میں جمع کرائے گا اور عدالت وہ سوالات کرے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شہباز شریف شہداد اکبر کا جواب دیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سیاسی طور پر یا تو شہباز شریف یہ پوزیشن لیتے نہیں لی جو وہ پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے لیڈر اوپ ڈی اوپوزیشن اس وقت ہو یہ راہ ہے کہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں جس طریقے سے نواز صحریف خاموش ہیں اسی انداز میں تقریباً پوری اوپوزیشن خاموش ہو گئی ہے یعنی سب نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے نہ آپ کو نہ آپ کو آصف علی درداری صاحب کی طرف سے کوئی چیزیں بیانات آتے ہیں ایون جو دوسرے لیڈرز ہیں وہ بھی بہت لوکی میں چلے گئے ہیں مولانا فضل الرحمن ایک وقت میں بڑا اگریسف تھا بڑے اگریسف تھے بڑا اگریشن نظر آتا وہ نہیں نظر آتا اسی طریقے تھے تو ایک اوپوزیشن کی فرنٹ پہ ایک خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے اب اس کی جو بھی وجہ ہو لیکن وہ خاموشی ہے جس کا فائدہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو ہو رہا ہے لیکن تحریک انصاف کا اپنا جو دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے اتنے مسائل میں اور اپنے اتحادیوں کے اتنے مسائل میں ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک جوسی سٹف ملتا رہتا ہے یعنی وہ اتحادیوں کو منا رہے ہیں وہ اپنی جماعت کے اندر جو منی ریولٹ ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں تو اس وقت ساری اٹنشن جو میڈیا کی ہے وہ یہ کہ خود تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے خود مرکز اور صوبوں کی حکومتوں کے درمیان آپس میں ایک چپکلش کیوں نظر آ رہی ہے عمران خان کو ہر جگہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مسائل کیوں حل کرنے پڑ رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹرز پرفارم نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کا ان پر اعتماد ہے تو ساری خبریں گورنمنٹ کے اپنے حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں گورنمنٹ کے اتحادی اور گورنمنٹ کے درمیان ہو رہے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کوئی آپ کو کلیش نظر نہیں آ رہا کیونکہ کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی انیشیٹیو ہے ہی نہیں کوئی چیلنج ہے ہی نہیں تو عمران خان کو جس چیلنج کا سامنا ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر چیلنج کا سامنا ہے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ چیلنج کا سامنا ہے دیکھیں تاریخی طور پہ پاکستان میں جو سیاسی تحریکیں چلی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں غیر سیاسی قوتوں کا عمل دخل رہا ہے اس وقت صورتحال بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ جیسے غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے کے ساتھ ان کے کوئی بڑے پرابلمز نہیں نظر آ رہے کوئی بڑی کانفرنٹیشن نہیں نظر آ رہی ان کے اندر یہ کنسرن ضرور ہے کہ گارمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ان کے اندر یہ کنسرن موجود ہے کہ اچھی گورننس کی مثالیں قائم نہیں کی جا رہی ان کے اندر یہ کنسرن موجود ہے کہ اتحادی جو ہے وہ بیچین ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کو برائے راست تحریک انصاف یا عمران خان سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس لیے اپوزیشن کے اندر بھی یہ سوش ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم شاید وہ لڑائی اس طریقے سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ اپوزیشن کے اندر وہ قوت جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی کہ وہ اسے چیلنج کر رہے ہیں بردہ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نمبر اٹھائیں تو اگر ماضی کے مثالیں ہم سامنے رکھیں تو اب تک تو پنجاب گورنمنٹ کٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوتی اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفرنس آ چکا ہوتا جو ہے عثمان بزدار کے خلاف لیکن ہمیں نہیں نظر آتا ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے ایک بڑی بڑی کانفرنٹریشن لینے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ مارچ کے اندر غالباً اپوزیشن کے درمیان جو ہے کچھ باتچیت چل رہی ہے اور مارچ کے بعد وہ کچھ ایکٹیویٹی کرنے کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ باتچیت چل رہی ہے کہ مارچ کے بعد پریشر بڑھایا جائے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ کے بعد صورتحال میں چاہے آپ موسم کے حوالے سے دیکھ لیں بہتری ہو جائے گی آپ مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں بجٹ آنے والا ہوگا بجٹ کی تیاری ہو رہی ہوگی مہنگائی جو ہے وہ اور اوپر جانے کے امکانات ہیں تو این ممکن ہے کہ اپوزیشن کے درمیان یہ انڈرسٹیننگ بن رہی ہو کہ وہ سب سے بہتر موقع ہوگا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں موسم بہتر ہو رہا ہوگا مارچ کے بعد لیکن مارچ کے فوراً بعد اپریل کے پہلے ہفتے میں رمضان بھی شروع ہو رہا ہے تو وہ پھر یہ جو بڑھتی ہوئی پیش کردیمی اس کو روک سکتا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یہ کس کی قیادت میں ہوگی یہ کیا پی ایم ایل این کے کوئی لیڈرز کی قیادت کریں گے پی پرس پارٹیز کو انیشیئٹ کرے گی مولانا فضل الرحمان دوبارہ حرکت میں آنگے یہ کس کی سبرائی میں ہو رہا ہے یا جوائنٹ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے دیکھیں غالباً انیس یا بیس مارچ کو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کوئی بڑا جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس میں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں کو انوائٹ کریں گے پرابلم اپوزیشن کی کیا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نیریٹیف سے بہار نہیں آ پا رہی کہ ہم نے گارمنٹ کو چیلنج کرنا ہے لڑائی لڑنی ہے یا ہم نے اسیملی میں رہ کے جو ہے اپوزیشن کرنی ہے پیپلز پارٹی کا جو پرابلم ہے وہ سندھ تک ہے پیپلز پارٹی آگے آپ کو نہیں نظر آ رہا پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی کرتی نہیں نظر آ رہی ہمیں پیپلز پارٹی خیبر پختونخواہ میں کوئی ایکٹیویٹی کرتی نہیں نظر آ رہی ہمیں مسلم لیگ نون خیبر پختونخواہ میں کوئی ایکٹیویٹی کرتی نظر نہیں آ رہی تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب نے اپنے اپنے صوبے بانٹ لیے ہیں کہ میں سندھ کی حد تک جو ہے وہ اب سندھ میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی پیپلز پارٹی تو سندھ میں حکومت میں ہے تو وہ عمران خان کو کیسے چیلنج کرے گی اگین چاہے آپ آپ کیا یہاں سے جو ہم کئی مرتبہ سن چکے بلاول بھٹو کا کہ میں مارچ لے کے اسلام آباد جاؤں گا یہ کروں گا وہ نہیں ہوا اور اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ آسف انیز دردالی کی بیل ہو گئی فریال تالپور صاحبہ کی بیل ہو گئی اور وہ جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا وہ نعرہ وہیں کا وہیں رہ گیا اب ہو سکتا ہے کہ چار اپریل بھٹو صاحب کی برسی آئے پھر ایک جلسہ ہو پھر ایک الٹیمیٹم دیا جائے پھر ایک ڈیڈ لائن دی جائے تو اپوزیشن کئی نہ کئی مسلحتوں کا شکار ہے نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون اپنی مسلحتوں کا شکار ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مسلحتوں کا شکار ہے مولانا فضل الرحمان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ اسپیس نہیں مل رہی کیونکہ خیبر پختونخواہ میں بارحال ابھی بھی تحریک انصاف مضبوط ہے تو یہ جو پرابلم ہے جو مسلحتوں کا جب آپ شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ اتجاج نہیں کر سکتے جب آپ مسلحتوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے جب آپ مسلحتوں اور اپنے مقدمات کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ لڑائی لڑنے کی صلاحیت نہیں لڑتے اپوزیشن کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی سٹریٹیجی بنانے کی اور یہ عمران خان کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کے اتحاد کو اپنے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو اور اتحادیوں کے اختلافات کو ختم کرنا ہے بہت شکریہ مدرباہ صاحب بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ایک مختصر بریک لینے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شہبار شریف صاحب کی آج کی پریس کانفرنس اور بریسٹر شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس بابات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیقی نون کے سینئر رہنمار رانہ سناؤلہ صاحب رانہ صاحب بہت شکریہ صاحب آج شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور وہ کہہ رہے ہیں جو چودری شوگر میلز ہے وہ اس سے بنی لانڈنک کے لیے اس کو استعمال کیا گیا اور یہ چودری شوگر میلز ایک کارپریٹ فراڈ ہے وہ اندیا دے رہے ہیں کہ ایک اور مقدمہ شاید شہبار شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کو ایک اور مقدمہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو کیا اس حوالے سے کیا جواب دیں گے شہزاد اکبر صاحب کو دیکھیں اس کا جواب میں بلکل دے سکتا تھا یا دے سکتا ہوں لیکن جب میاں شہبار شریف صاحب خود آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی وہاں پہ لندن میں اور کوئسٹن آنسر میں جب ان سے اسی پریس کانفرنس سے مطلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پریس کانفرنس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ یہ ساری بلکل جو ہے وہ رام کہانی ہے اور یہ کہانی جو جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے وہ ڈراما پٹ چکا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پریس کانفرنس سے اس قسم کی الزام تراشیاں جو ہے وہ ہم کریں گے تو لوگوں کی ہماری بیڈ پرفارمنس سے بیڈ گورنس سے اور ہم جو جس طرح سے ہم نے اس ملک کی معشیت کا اس ملک کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا اسے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ ہٹ جائے گا تو یہ اس مقصد کے لیے جو ہے یہ کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی بات ہے جس طرح کی بات شہزاد اکپر صاحب فرما رہے تھے تو مقدمہ درج کریں کس نے روک ہے ان کو مقدمہ درج کرنے سے یا ریفرنس بیجیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو یہ پریس کانفرنس سے کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے اور پھر ویسے بھی جب ہم کومنٹ میں تھے اور اس وقت کبھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو عمران خان صاحب بڑے زور سے کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ تو گورنمنٹ ہے الزام لگانا تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں آپ تو گورنمنٹ ہیں آپ مقدمہ درج کریں آپ انویسٹیگیشن کریں آپ ریفرنس دائر کریں تو آپ خود گورنمنٹ میں ہیں اور وہ پریس کانفرنسے کریں الزامات لگا رہے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے یہ مقدمہ دائر کریں ایک اور پریس کانفرنس کا حوالہ بھی فلان فلان اشخاص کہہ دے رہی ہے اور آپ کے گھر ایک گھر سے موڈل ٹاؤن کے دوسرے دفتر میں کیا آپ کی سرکاری ذاتی گاڑی میں نہیں جاتے رہے انہوں نے اٹھارا سوال کیے تھے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان اٹھارا سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا دیکھیں ان کا جواب جو ہے وہ تو میاں شہباشیر صاحب نے دینا تھا اور ان سے جب یہ سوال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کے فضول باتوں کا جواب نہیں دیتا انہوں نے کوئی اس کا جواب دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا اور ویسے بھی ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے جواب لینے کی وہ کوئی عدالت تو نہیں ہے یا وہ کوئی کسی کیس میں انیویسیگیٹرنگ آفیسر نہیں ہے ہاں وہ ریفرنس دائر کریں مقدمہ درج کریں اس میں جو انیویسیگیٹرنگ آتھارٹی ہوگی وہ ان سے جواب لے لیں وہ ان کو کوئیسنر بیجے ان کی تو کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی کوئیسنر جو ہے وہ جاری کریں پریس کانفرنس میں اور پھروز کا جواب کوئی اگر مناسب سمجھے تو دے نہ سمجھے تو نہ دے اچھا ران صاحب ایک بات آج بھی کی گئی شہزاد صاحب کی طرف سے اور پہلے بھی کی گئی تھی اور وہ یہ کہ یہ سٹوری جو ڈیلی میل میں لگی ہے یہ عمران خان صاحب نے لگوائی ہے بیرشتر شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے سے کیا اس الزام کے ثبوت موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب کے پاس میرا خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی اس بارے میں جو پریس کانفرنسز ہیں وہی سب سے بڑا ثبوت ہیں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو یہاں پہ جو غلط قسم کی جو ہے وہ حقائق اور ایویڈنس جو ہے ان کو پیش کی گئی جس سے مس لیڈ ہو کے انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ فائل کی اس کو شہزاد اکبر صاحب نے خود ایڈمٹ کی ہے اپنی پریس کانفرنسز میں وہ تو اس میں تو ہمیں تو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود انہوں نے اپنے عمل سے یہ ہر چیز ثابت کی ہے رہاں صاحب آپ کا کیا کہ کیا ڈیلی میل کے یہ سٹوری چھاپنے والے صحافی کو مس گائٹ کیا گیا ہے یا خریدا گیا ہے دیکھیں میرے پاس مس لیڈ کی انفرمیشن تو ہے اور وہ شہزاد اکبر صاحب نے خود ہی ایک دو مرتباجہ بات اس کے اوپر کی ہے میں نے وہ سنی ہے تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے ان کو معاد جو ہے وہ دیا ہے اور وہ معاد جو ہے وہ سارا غلط ہے وہ فیک معاد انہوں نے جو ہے وہ ان کو دیا باقی جو خریداری کی بات ہے یہ میرے پاس کوئی ایویننس تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات ہو بیچ میں اچھا رہاں صاحب ایک محکمہ داخلہ پنجاب کے طرف سے وزیراعظم میڈیکل ریپورٹس مانگی گئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے درخواست جس درخواست کے تحت آپ مزید مولت مانگ رہے ہیں وہ اس سے مشروع ہے کہ آپ کی میڈیکل ریپورٹس دیکھے جائیں اگر آپ کی دربت واقعی خراب ہے تو پھر آپ یہ ریپورٹس کیوں نہیں دی جارہی ہیں 23 دسمبر کوئی درخواست ڈالی گئی تھی یہ پنجاب میں لیکن تازہ میڈیکل ریپورٹس نہیں دی گئی جس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے اور بحکمہ داخلہ پنجاب کہتا ہے کہ پھر فیصلہ انہی ریپورٹس کی بنیاد پر ہو جائے گا جو پہلے سے ریپورٹس موجود ہیں اور شاید اس میں پھر وہ ریایت نہ ملے انوازشیف صاحب کو وہاں پر سٹیک کرنے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریپورٹس جو ہیں وہ میری انفرمیشن کے مطابق جو بھی اویلیبل تھیں جو ٹیسٹ وہاں پہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے ایک ایبل ٹیم ان کا جو کر رہی ہے ٹیٹمنٹ انہوں نے جو ٹیسٹ کہے وہ ٹیسٹ کروایا گیا ان ٹیسٹس کی ریپورٹ جو ہے ان کو بجوا دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس بورڈ کے پاس جس نے یہ فیصلہ کرنے کی ڈھانی ہے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس اس وقت اختیار تھا جب یہ میانوازشی صاحب ان کے انڈر ٹیٹمنٹ تھے جب انہوں نے انڈر ٹیٹمنٹ ان کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیا یا یہ مناسب سمجھا یا یہ ضروری سمجھا کہ ان کا علاج جو ہے وہ بڑھونے ملک ہونا چاہیے اب وہ جس ڈاکٹرز کی ٹیم کے انڈر ٹیٹمنٹ ہیں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا نہیں مگر یہ تو کہا کیا تھا نا کہ فیصلہ میران صاحب کے کہ وہ جاری رہے گا اس وقت تک اس میں توسیح ہونی ہے اب یہ توسیح جو ہے یہ پابند ہے ان ڈاکٹرز کی ٹیم کی رائے کی جن ڈاکٹرز کے انڈر ٹیٹمنٹ ہیں میاں صاحب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے نہیں کرنا یہ بڑی مختلف انٹرپیٹیشن آپ دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ توسیح دینے کا فیصلہ نہیں کرے وہ توسیح دینے کے پابند ہے جو ریکمینٹیشن پر پھر سب دستخط کرنا ہے سن لے میرے بھائی یہ جنرل پرنسیپل ہے یہ جنرل پرنسیپل ہے کہ مریض جس ڈاکٹر کے انڈر ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کی پروفیشنل رائے پریویل کرتی ہے آپ یہاں پہ کسی مریض کو جو ہے وہ آپ ہاؤسپیٹل میں داخل کر دیں تو اس وقت تک اس کو ہاؤسپیٹل سے ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جس ڈاکٹر کے انڈر ٹیٹمنٹ ہے وہ اس کی اجازت نہ دے اب وہ جن کے انڈر ٹیٹمنٹ ہیں ان کی رائے نے پریویل کرنا ہے اس کے مطابق ان کو گورمنٹ کو بھی عمل کرنا چاہیے گورمنٹ عمل نہیں کرتی تو معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت کا فیصلہ یہی ہوگا اچھا یہ سوال کرنے والا تھا کہ اگر پنجاب حکومت اس کے باوجود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو اب مزید مولت نہیں دی جا سکتی باہر رہنے کی تو آپ اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں جا کر نہیں وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا ہوا ہے عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا انہوں نے میاں صاحب کو ٹریٹمنٹ کے لیے آٹھ ہفتے کی مولت دی تھی بیل دی تھی اس کے بعد انہیں کہا تھا کہ اگر آپ آٹھ ہفتے سے زیادہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ پنجاب گورمنٹ کو اپلائی کریں پنجاب گورمنٹ جب تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گی آپ کی بیل تصبر ہوگی اور اگر پنجاب گورمنٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے آپ کی درخواست مسترد کرتی ہے تو آپ عدالت سے دوبارہ توسیع کے لیے رجوع کر سکتے ہیں شہباش شیف صاحب ملک سے باہر ہیں اور بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اگر ملک سے باہر ہیں اور ان کے باہر رہنے کی سوائے اس کے کوئی وجہ سمجھ نہیں آرہی کہ نواز شیف صاحب کی طبیت خراب ہے لیکن بہرحال ان کی طبیت خرابی کے باوجود شہباش شیف صاحب واپس آ سکتے ہیں دوبارہ جا سکتے ہیں پھر آ سکتے ہیں پھر جا سکتے ہیں ان کا وہاں پر مسلسل موجود رہنا اور پھر مریم صاحبہ کا مسلسل خاموش رہنا اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں آپ کے خیال میں ان سوالات کا جواب کب تک دیا جا سکتا ہے شہباش شیف صاحب کب تک واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں شہباش شیف صاحب بیان صاحب کا جو وہاں پہ آپریشن کی بات چل رہی ہے اب حتمی فیصلہ میرا خیال ہے کہ within نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہو جائے گا تو بیان شہباش شیف صاحب کی بلکل صحیح سوچ ہے کہ اگر یہ آپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ بائی پاس آپریشن ہوگا ان کے ہارٹ کا تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کا وہاں پہ موجود ہونا واقعہ ہی ضروری ہے تو اس لیے وہ اس وجہ سے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ وہ آپریشن جو ہے وہ یا تو رائے یہ آئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر پھر رائے یہ آتی ہے کہ وہ آپریشن ہوگا تو پھر اس وقت میاں صاحب کا وہاں پہ ہونا جو ہے وہ بلکل ان کو ہونا چاہیے اور اگر یہ رائے آئے ڈاکٹرز کی کہ ان کو اوپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو شہباز شیف صاحب فوراں واپس آنے کا فیصلہ کر لیں گے یہ اس سے مشروط ہے ان کے اوپریشن بلکل بلکل اچھا یہ بتائیے رانہ صاحب آپ کے علم ہے رہے میجر سنگ ہے وہ بلکل واپس آ جائیں گے اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں ہے آپ کی نظر ہے اس پر کیا چودری صاحب سے چودری پرویز علیہ صاحب سے اور چودری برادران سے رابطے میں ہیں ابھی بھی دیکھیں جی سہیستدانوں کے آپس میں رابطے تو ہوتے ہیں ہم تو ان کے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن ان رابطوں کو کسی سازش کی بنیاد قرار دینا جو ہے وہ میں سمجھ ہوں کہ مناسب نہیں ہے چودری صاحبان سے کوئی رابطہ ہمارا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن ایک رابطہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں اور لوگوں سے بھی ہے ان کی جماعت کے لوگوں سے بھی ہے کیا رانہ صاحب کوئی ایسی سچو سکتی ہے جس میں آپ ان کو یہ آفر کرے کہ آپ مسلمی کاف جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے اور آپ ان کو پنجاب میں کچھ بڑا آفر کر دیں تاکہ پی ڈی آئی کی جو وزارت حالہ ان کے خلاف کو تحریکی ادھم اعتماد لائے جا سکے کیا اس طرح کی آفر آپ انہیں کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ طرح زیر غور ہے دیکھیں یہ جب وقت آئے گا تو اس وقت اس کے اوپر فیصلہ ہوگا لیکن میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر اسیسمنٹ ہے کہ اتنی تین مجارٹی سے حکومت چلی نہیں سکتی یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے کے پی کے میں پنجاب میں پھر اس کے بعد ایمکو ایم کے ساتھ تو یہ وقتی طور پر جو ہے وہ ان شولوں کو جو ہے وہ بجایا تو گیا ہے لیکن یہ چنگاری جو ہے یہ آنے والے دو تین ماہ بعد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ایفیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گی اتنی تین مجارٹی سے حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی پانچ سات ووٹوں کی مرکز میں اور پانچ سات ووٹوں کی پنجاب میں صورتحال ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ویسے دو سار ہم نے دوزہ پرفارمنس بہت اے پلاس ہو دوزہ دوزہ ساتھ کے درمیان ہم نے دیکھا تھا ایکانومی کا بیڑا غرب ہو گیا ہے عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے ہر گھر میں جو ہے وہ بپتہ پڑی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ اتنی تین مجارٹی سے نہیں چلائی جا سکتی لیکن ایک پرسپشن یہ ہے رانہ صاحب کے اس وقت حکومت کو اپوزیشن کا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے اپوزیشن بلکل منظر نامے سے غائب ہے پیپلز پارٹی خاموش ہے پی ایم ایلین کی لیڈرشپ غائب ہے موران فضل احمان نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں خاموشی سے تو اپوزیشن کا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے تو پھر کیا چیلنج ہے جیسے حکومت کو ڈیسٹیبلائز ہونے کا خطرہ ہے جب چیلنج درپیش نہیں ہوگا باہر سے تو پھر ہی اندر کا چیلنج جو ہے نا وہ سامنے آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں تو آپ تکیہ کیا ہوئے ہیں آپ تکیہ کیا ہوئے ہیں نہیں اندر کا چیلنج جو ہے نا یہ انیویٹیبل ہے نا گزیر ہے تو باہر کا چیلنج اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ درپیش نہیں ہے تو اندر کا چیلنج تو پھر درپیش ہے تو اندر کے چیلنج کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے اپوزیشن میرا خیال ہے اگر اپوزیشن کو کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کریں ساری دنیا کہہ رہی ہے اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں آپ ذرا باہر جا کے نکل کے دیکھ کر دیں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ سر پیٹ رہے ہیں لوگ مگر جتنا رانہ صاحب حکومت سے ناراض ہیں جتنا لوگ اس وقت حکومت سے ناراض ہیں رانہ صاحب اتنا ہی اپوزیشن سے بھی ناراض ہیں کہ اپوزیشن ہماری سپورٹ کرنے کے لئے کہاں چلے گی اگر وہ حکومت سے ناراض ہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور ہمارا کاروبار میں چلے تو اپوزیشن کیوں نہیں آری سپورٹ کرنے کی یعنی یعنی بات یہ ہے کہ لوگ اپوزیشن سے لئے ناراض ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یہ آپ نے ہمارے اوپر جو مسلط ہے اس کو روکنے یا اس کو ہٹانے کیلئے آپ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے آپ پوزیشن سے لوگ اس لئے ناراض ہیں تو انشاءاللہ جب ہٹ جائے گا تو آپ بھی انشاءاللہ ناراضی ہو جائیں گے بہت شکریہ ناراض صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے ایک مختصف بریک لینے ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بھارت اندرونی صورتحال کو بہتر بنانے کے بجائے داخلی اور خارجی محاذ پر شرارتیں کرنے کا سوچ رہا ہے اور یہی موڈی کا وطیرہ بھی رہا ہے کہ جب بھی بھارت میں اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں موڈی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے بھارت میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نارندر موڈی نے حرزہ سرائی کی کہ بھارتی فوج پاکستان کی فوج کو سات سے دس دن میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں جس کی وجہ سے کشمیر میں امن قائم ہوا ہے موڈی کی اس حرزہ سرائی کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنگ مسلط کی گئی تو موڈ توڑ جواب دیں گے بھارتی حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں افواج پاکستان اور عوام آپ کو سرپرائز دیں گے جنگ شروع آپ کریں گے لیکن ختم ہم کریں گے جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے موڈی کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان موڈی کے بیان کو مستعد کرتا ہے اور پاک افواج نے جس طرح گزشتہ سال فروری میں بھارت کو مو توڑ جواب دیا تھا اس سے کسی کو بھی پاکستان کے عوام اور مستلہ افواج سے کسی بھی قسم کی جاریت پر مواثر طریقے سے جواب دینے کی عظم پر شک نہیں ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ اپنے ملک میں جاری مظاہروں کو ختم کروانے میں ناکا موڈی کیا اب پاکستان کے خلاف مہاج کھولنا چاہتا ہے پورے بھارت میں اس وقت تریندر موڈی کی پالیسیوں اور متنازع قانون کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں لاکھوں افراد سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں جبکہ موڈی جس فارچ سے پاکستان کی افواج کا مقابلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس بھارتی بورڈر فورس ساشتس مابل کے نوے ہزار اہلکار تنخواہ کو ترس رہے ہیں اور موڈی سرکار کے پاس فورس کو تنخواہ دینے کے فنڈز ختم ہو گئے ہیں اور بھارتی فورس میں بغاوت پوٹنے کے خطشات جنم لے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ موڈی اپنی شدت پسندانا پالیسیوں کے بل بوتے اور پاکستان دشمنی کے بیانیے پر کب تک اقتدار میں رہے گا اس صورتحال پر ہم بات کریں گے سینئر ترجکار ایرمارشل شاہد دتیف صاحب مارسلت موجود ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بھارت جو ہے وہ اندرونی دباؤ کا شکار ہے سب جانتے ہیں پوری دنیا میں بھارت کے اندر ہونے والے مظاہروں کی تصویریں ویڈیوز جا رہی ہیں کیا بھارت اور موڈی اپنے اندرونی دباؤ کو سیٹل کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس طرح کے بیانات دیں کہ پاکستان کے مخالف بیانات سے توجہ ہٹائی جا سکے کیا ان کی یہ پالیسی کارگر ہو سکتی ہے دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت نے یہ رویہ اختیار کیا ہے بھارت کی اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ توپیں جو ہے ان کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا جاتا ہے الیکشن خاص کر ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ اس سے پہلے اپنا جو الیکٹورال ووٹ ہے وہ اپنے حق میں قائم کیا جا سکے تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے مگر ایک بات جو ہے وہ بھارت پر واضح ہے اور پوری دنیا پر واضح ہے کہ جہاں تک روایتی جنگ کا تعلق ہے نہ بھارت میں اتنی حمد ہے اور نہ بھارت اس کام کے قابل ہے کہ بیان بازی کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر جو بات پھیلانا چاہتا ہے اب لوگوں میں وہ اس لیے نہیں پھیل سکتی کہ ابھی فیبری روی میں جو کام ہوا بھارت کے ساتھ وہ تو پوری دنیا کے سامنے جگ ہسائی کا باعث بنا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پھر وہ جو سرجیکل سٹرائک کی بات کرتا ہے آج تک کوئی بھی سرجیکل سٹرائک وہ کرنے کے قابل نہیں ہوا اور نہ اس نے کی ہے چند ہماری جو وہاں پوسٹس ہیں ان کے اوپر چوکیوں پر حملہ کر لینا توفوں کے گولے برسا دینے اور وہاں سے کچھ چیزیں اٹھا کر دنیا کو دکھانی اور ثابت کرنا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے سرجیکل سٹرائک کا کوئی ایویڈنس آج تک کبھی بھی دنیا کے سامنے وہ نہیں رکھ سکا تو باب مقصد یہ ہے کہ موڈی جو ہے اس وہ چونکہ وہ جو گجرات میں جو اس نے کیا جس کی مدد سے وہ شخص وزیر آلہ کے عوضے سے چڑھا اور پھر وہ وزیر آزم بن گیا وہ اب بھی یہی چاہتا ہے کہ اس طرح خون ریزی کی جائے بربریت کی جائے کشمیر میں پاکستان کے خلاف اس طرح کے بیانات دیے جائیں اور لوگوں کے جذبات اُبھارے جائیں اور جو اندرون خانہ بہت مشکلات باعث بنی ہوئی ہے حکومت اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے مگر یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا مگر شاید پہ یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ تو بڑا احمقانہ سا بیانہ جو بنیادی طاقت کے بنیادی اصولوں کی سمجھ رکھتا ہے وہ یہ سوچے گا کہ یہ کیسا بیان ہے کہ ایک نیوکلئر پاور دوسری نیوکلئر پاور کو دس دن میں ختم کرنے کی بات کر رہی ہے نیوکلئر پاور کو اگر ایک خدانہ خاصتہ اپنا وجود خطرے میں نظر آئے گا تو کیا وہ اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کے رکھے گی اور وہ اپنے آپ کو دس دن میں ختم ہونے کی اجازت دے دے گی یہ تو بڑا احمقانہ سا بیان ہے اور یہ دو نیوکلئر پاورز کے درمیان جنگیں اس طرح نہیں ہوتی کہ دس دن تک وہ جنگ چلے اور پھر دسویں دن جا کے وہ ایک طاقت ہار جائے اور دوسری تو یہ تو ہو نہیں سکتا تو یہ کن چند لوگوں کو بیوقع بنانے کیلئے اس طرح کا بیانات دیتے ہیں مودی صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پلواما میں کیا تھا کیا سورساری دنیا نے نہیں دیکھا جھوٹوں کا ایک پلندہ تھا یہ حکومت خاص کر مودی کی جو کہ دہشتگرد حکومت ہے وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کرتی جھوٹوں کی بنیاد پر وہ ہر چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ کھلے عام وہ جھوٹ جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شرم کا سامنا ہوتا ہے دنیا کے سامنے جگہ سائی کا سامنا ہے اس کے باوجود ان کے جھوٹوں میں کمی نہیں آتی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دو نیوکلئر طاقتیں ہیں ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں اگر امن کی کوشش اب تک کی ہے تو وہ پاکستان نے کی ہے جو کہ آج بھی وہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی وارن کر چکے ہیں کہ اگر نیوکلئر وار ادھر ہوئی تو اس کا خمیازہ صرف یہ خطہ نہیں پوری دنیا بھگتے گی کیونکہ یہ جو نیوکلئر یہ جو ریز ہیں یہ پھر پوری دنیا میں پھیلیں گی یہ کہہ چکے ہیں اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کشمیر کو خاص کر فلیش پوائنٹ یہاں تصور کیا جاتا ہے اسی کی بنا پر ہم بار بار دنیا سے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں دیکھو اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یو این ہو وہ ڈیووز ہو جہاں بھی انہیں تقریر کا موقع ملتا ہے ہمارے پرائیم منسٹر کھل کے یہ بات کرتے ہیں اب دنیا بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں پہچانتی اور موڈی جو ہے وہ سرہ سر اس چیز کے پیچھے ہے کہ جو اس کو ناکامیاں اپنے داخلی معاملات میں ہیں کشمیر کا معاملہ ہے پھر یہ جو ایک شہریت کا قانون نافذ کیا پورے ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے ہر کونے میں ہندوستان میں حکومت کے خلاف اور اس قانون کے خلاف احتجاج ہے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر موڈی دباؤ میں بھی محسوس ہوتے ہیں یہ جو آندہ آنے والے جاستی انتخابات ہیں دہلی کے آپ کے خال میں یہ دباؤ تو کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے موڈی کو شکست نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے جو ان کی بکلاہت سے دکھائی دیتا ہے تو کتنا اثر پڑ سکتا ہے انتخابات پر دیکھیں اس کی بکلاہت تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کو شکست کا سامنا تقریباً یقینی نظر آ رہا ہے اور لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کی خاطر بلکل وہی بکلاہت ہے جس کے اندر پاگلوں والی حرکتیں ہو رہی ہیں اس طرح کے بیانات کوئی اکل مند آدمی نہیں دے سکتا یہ پرائم منسٹر ہے ایک ملک کا جو کہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کردانتا ہے اور یہ وہ ملک ہے جو کہ ہمیشہ سے سب کو یکسر جگہ دینے کا بیانیاں جو ہے اس کو گردانتا رہتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا وہ سیکلر ہندوستان جس کے بارے میں گاندھی اور نیرو ذکر کرتے تھے وہ کہاں ہے ہندوستان کے اندر سے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہندوستان ہرکس قبول نہیں کیونکہ ہمارے لیڈران نے اس کو سیکلر ملک کے نام پر بنایا تھا اور یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ ہرکس سیکلر نہیں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نہ اپنے ماضی کا خیال رکھا نہ ہندوستان کے جو بڑے لیڈران ہیں جس کو پورا ہندوستان اپنے لیڈر مانتا ہے میں گاندی اور نیرو کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہنا اس نے اپنی ذمہ داری ہرگز نہ سمجھا ہے اور نہ اس کے مطابق وہ جو وہ جو سمت ہے اس پر یہ قائم ہے بہت شکریہ شاید حدیف صاحب بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ایک مختصصہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرم حافظات دنیا بھر میں کہر بن کر ٹوٹنے والے کرونا وائرس سے اب تک اکسو بتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ چھ ہزار متاثر ہوئے ہیں جبکہ مشتبہ کیسز کی تعداد نو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے وہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس چین کے دوسرے شہروں کے علاوہ فضائی سفر کرنے والوں کی بدولت دنیا کے سولہ ممالک میں پھیل چکا ہے تھائیلنڈ فرانس امریکہ اور اوسریہ سبیت سولہ دیگر ممالک میں کم از کم سینٹالیس کیسوں کی تصدیق ہو چکی ہے مگر چین سے باہر کسی اور ملک سے ہلاکت کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے چین کے اندر بین الاقوامی ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر اور کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں جبکہ کئی ممالک نے چین کے لیے اپنی پروازیں موطل کر دی ہیں جبکہ فروی 2022 میں ہونے والے بیجنگ ونٹر آلمپکس کو منصوخ کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے ایک کہر سے عوام کو بچانے کے لیے سترہ شہروں میں چھے کروڑ افراد محصول ہو چکے ہیں وہان شہر میں ہو کا عالم ہے ایک کروڑ آبادی کا شہر وہان آسیب زدہ شہر کا منظر پیش کر رہا ہے جبکہ اسی شہر میں پانچ سو پاکستانی طلبہ بھی موجود ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں خبریں ہیں کہ چار پاکستانی طلبہ میں بھی وائرس کا نشانہ بننے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں پاکستانی سفارت خانے کا موقف ہے کہ اپنے شہریوں سے مسلسل رابطے میں ہیں لیکن فی الحال چین سے کسی بھی فرد کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے جبکہ لاہور شہر میں کرونا وائرس کے دو مشتبہ مریض سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک خاتون اور اس کے تین سال کے بچے میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں پاکستان میں سی پیک اور دوسرے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور دوسرے عملے کو ان کی کمپنیوں تک محدود کر دیا گیا ہے اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس پر پوری دنیا میں ہی تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے ریڈش ائرلائن نے اپنے چین کے لیے پروازے موطل کر دی ہیں اور سیلیا نے چین سے آئے اپنے چھ سو افراد کو الگ جزیرے میں دو ہفتے تک رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ جاپان نے پاکستان کو کورونا وائرس کی چار ٹیسٹنگ کیٹس اتیا کرنے کا اعلان کیا ہے ان تمام اقدامات کے بعد بھی فکر کی بات یہ ہے کہ تاحال اس وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ویکسن یا علاج موجود نہیں ہے چین میں اس وقت پاکستانی طلبہ کی صورتحال کا کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کچھ طالبات موجود ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سے شہر میں ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کیا سفارت خانے سے آپ رابتے میں ہیں پہلے میں آپ کو شکریہ دعا کروں گی کہ آپ نے ہمیں لائن پہ دیا ہم لوگ اس وقت وہاں سے بیس منٹ کے فاصلے پر ہونگشری سٹی میں ہے جو کہ ہباری پروvinس میں ہی ہے اور دوسرا ہوں نے سفارت خانے سے بارہا رابتے کی کوشش کی ہے ہم نے ان سے رابتہ کیا ہے کالز میسیجز ایمیلز جو بھی ہم کر سکتے ہم نے کیا ہے لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی سیٹسٹیکٹری آنسر نہیں ملا ہماری ایمیل ڈیلے ہو گئی تھی اس کے بعد ہمیں کوئی جواب نہیں دیا کالز کرتے ہیں تو وہ کالز نہیں اٹھاتے اور اگر جب کسی کی کال اٹھا لیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہمارے ہاتھ بن لے ہوئے ہیں آپ لوگ پاکستان کی حکومت سے رابطہ کریں یہ بتائیے کہ اس شہر میں کتنے پاکستانی طالبہ موجود ہیں اور کیا کسی میں کرونا وائرس کی تصدیق تو نہیں ہوئی ہماری بھی صرف یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں سو کے قریب پاکستانی بچے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری تنشنیلیٹیز بھی ہیں لیکن پاکستانی بچوں کی زیادت سو ہے اور اگر ہم وہان کی بات پرے تو وہاں پہ کافی زیادہ بڑی یونیورسٹیز ہیں اور پوری خوبائی کی بات کی جائے تو آلماست دو ہزار پاکستانی بچے تو قریباً ہوں گے لیکن ابھی ہماری وکیشنز بھی ہیں تو شاید کچھ بچے وکیشن پر گئے ہوں گے گھر پہلے سے ہی تو ہمیں یہ باقی ممالک سے ہماری حکومت کا کہنا ہے کہ باقی ممالک نے اپنے شہریوں کو وہیں پر چھوڑا ہوا ہے وہ ان کو باہر نہیں نکال رہے تو آپ کے ساتھ پھر انڈیا کے سٹوڈنٹس یا دیگر جو ممالک ہیں ان کے طلبہ اور طالبات بھی تو موجود ہوں گے تو کیا وہاں پر رہنا سیف ہے باقی ممالک بھی تو ظاہر کنسر نہیں ہے تو پاکستان اگر کنسر نہیں ہے مطلب میں حکومت پاکستان کے پوائنٹ ایفیو سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں کیا حقیقت ہے یہ بات میں بلکل بھی سوک سے کہتی ہوں سچائی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں ابھی پتہ لگا ہے کہ انڈیا کے بچے جتنے بھی ہمارے 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 بچے ہیں ان کے بیسی نے مسج کیا کہ آپ تیار رہے ہیں کل ہم آپ کو یہاں سے ویکیوئیٹ کر لیں گے اور دوسرا یو ایس سے نے بریٹیش انڈی بچے بچے کری ہے یو ایس نے تو 26 جین کو ہی اپنے بچے کہاں سے نکال لیے تھے اور پاکستان یہ صرف جن کے سب بچے یہاں پہ ہیں اور نہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر مل رہا ہے یہ بتائیے کہ کیا والدین کے ساتھ جو ہے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے آپ نے والدین کے ساتھ سلسل ہمارے پیرنٹ سے ہمارا رابطہ اس کی لئے بھی دشوار ہے کہ ہمیں چائنہ میں لیگلی جونسی ایپس ہیں وہ ہم یوز نہیں کر سکتے وہ لیگل ہیں اور اگر ہم کبھی کریں بھی تو پروکسی کو کنیکٹ کرتے ہیں اور پروکسی آپ سب سب نے توقع صرف اللہ سے رکھی ہوئی ہے اب تک یہاں ہماری سٹی میں کوئی بچہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوا لیکن وہ خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چار بچے اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ پر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے اب یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان سے آپ کا مطالبہ کیا ہے ہم یہ ممکن ہے کہ ہماری پاکستانی ہم لوگ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہے کہ ہمیں ایویکیویٹ کر لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مست ٹکٹس پہ سفر کرنا ہے ہم اپنے گھر جانا ہے ہم پاکستانی ہمارا حجود پاکستان سے ہے اور میرے بھی خیال سے کوئی بھی ہمارے اس حق سے منع رکھ سکتا ہے تو ہمارا پاکستانی حکومت سے تمام مطلقہ اداروں سے یہی درخواست ہے ہماری انہیم سے درخواست ہے کہ پیز ہمیں یہاں سے نکالا جائے ہم اپنی ٹکٹس خود بھائی کرنے ہمارے سابق کیا جائے ہمارے لیے ٹرانسپوٹیشن بھائی جائے ہمیں یہاں سیتاکویٹ کیا جائے ہم پوری طرح سے تیار ہیں کہ ہم اپنی ٹکٹس خود دیں گے لیکن ہم ہم ٹرانسپوٹیشن اوپن ہی جائے جسے باقی جو کنٹریز ہیں انہوں کوئی بھی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہے سفارت خان ہے ایک طرح حکومت ایک طرح آپ اپنا خیال رکھئے کہ اللہ تعالی آپ سب کو محفوظ رکھے اور ہم آپ کی تو سے اور آپ کی جانب سے حکومت سے یہ صدا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو والدین کے اندر بیچین موجود ہے اس کا طرح کی کوئی حکمت حملی بنائی جا سکتی ہے تاکہ یہ بچے جو پاکستان انسٹرونٹس پر پڑھنے کرے گئے ہیں ان کے والدین جو ہیں ان کی بیچینی کو کم کیا جا سکے یہ آج پروگرام تھا اجاز دیجئے اللہ حافظ